السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا امائم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا بیہار کانگریس پارٹی کو نوادہ بیہار میں لگا بہت بڑا جھٹکا کانگریس پارٹی کے ورکنگ پردیس صدر مجلس اتحاد المسلمین میں ہوئے شامل مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والوں کے لئے اس وقت تکی بہت بڑی خبر بیہار نوادہ سے نکل کر آ رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین بیہار کی راج نیتی میں مچائی خلبلی مجلس اتحاد المسلمین کانگریس پارٹی کو اس وقت دیا سب سے بڑا جھٹکا کانگریس پارٹی کے دگج نیتا کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین کے دامن کو تھاما دوستو میں آپ کو بتا دوں کانگریس پارٹی کے ورکنگ پردیس صدر کانگریس پارٹی کو کیوں چھوڑا اور مجلس اتحاد المسلمین میں کس لالت سے آئے دوستو آگے اس معاملے کو لے کر پورا وستار سے ہم آپ کو بتائیں گے بس آپ سے ریکویشٹ ہے اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کانگریس پارٹی کے دگج نیتا کانگریس پارٹی کے پرو ورکنگ پرسیڈنٹ جناب رازق خان اپنے تمام کارکرتاؤں کے ساتھ اپنے پارٹی کانگریس کو چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر لیا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں جو سوچ کر آر جی ڈی اور کانگریس مل کر مجلس اتحاد المسلمین کے چار ویدھائکوں کو توڑا تھا اس سوچ میں آر جی ڈی اور کانگریس کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے ہاں بھلے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے چار ویدھائکوں کو توڑ کر آر جی ڈی اپنے پالے میں کرنے میں کامیاب رہی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں آر جی ڈی مجلس اتحاد المسلمین کے چار ویدھائکوں کو کیوں توڑا تھا آر جی ڈی مجلس اتحاد المسلمین کے چار ویدھائکوں کو اس لیے توڑا تھا کہ بیہار میں مجلس اتحاد المسلمین بلکل ختم ہو جائے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں اس کا الٹا ہوا ہے مجلس تحادل مسلمین کے کاروہ بیہار میں روز کے روز بڑھتا ہی جا رہا ہے لگاتار کانگریس آر جی ڈی اور جی ڈیوں کے نیتا مجلس تحادل مسلمین میں شامل ہو رہے ہیں دوستو آپ لوگ کومنٹ میں یہ بتائیے کیا آر جی ڈی مجلس تحادل مسلمین کے چار ودائکوں کو توڑ کر مجلس تحادل مسلمین کو بیہار میں کمزور کیا ہے یا بڑھایا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امائب نیوز چینل فیل ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ